عطیق احمد کو یوپی لانے کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے جہاں سترہ مارچ کو اس پر سماعت ہوگی عطیق احمد کو اندیشہ ہے کیومیش پال مڈر کیس میں اگر یوپی پولیس انہیں ریمانٹ پر یوپی لے کر آتی ہے تو ان کے سیکیورٹی کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اس لئے یوپی میں لانے کی اجازت نہ دی جائے سپریم کورٹ پہنچے ان کے وکیل خان سولت حنیف نے کہا ہے کہ اگر پوچھتاج کرنی ہے تو وہ احمدباد میں ہی ہو اور عطیق احمد کو یوپی لانے کا معاملہ پہنچا ہے سپریم کورٹ میں عطیق احمد نے اب سپریم کورٹ کا رکھ کیا ہے انہوں نے اپنی یاچیکہ میں اس بات کا اندیشہ جتایا ہے کہ اگر امیس پال مڈر کیس میں یوپی پولیس انہیں حراست میں لیتی ہے تو ایسے صورت میں ان کی سرکشہ کو لے کر خطرہ پیدا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لئے خان سولت حنیف صاحب ہیں جو کہ عطیق احمد کے وکیل ہیں سر جو یاچی کا دائر کی گئی ہے اس میں کیا کچھ مانگ کی گئی ہے پہلے تو آپ یہ بتا دیں ہم نے ایک یاچکہ دائر کیا ہے ہم سپریم کورٹ آپ کو ریزن بتا دے سیدھے سپریم کورٹ ہم کیوں آئے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے 23 اپریل 2019 کو ہم کو جو ہے ایک میٹر میں جو ہے ایک میٹر میں نہیں بلکل جنرل روپ سے ہم کو جو ہے گجرات کے کسی ایسی جیل میں رکھنے کا عدیش کیا تھا جہاں ویڈیو کانفرنسنگ کی سجدہ ہوئی اس کے مطلب سپریم کورٹ کی منشا یہ تھی کہ ہمارا ہی ساری کاربائی ویڈیو کانفرنسنگ سے ہی ہو اور ابھی تک اتفاق کی بات یہ باون مقدمے قریب چل لائے ہیں ٹرائل چل لائے ہیں کل ملا کر ان میں سب میں وی سی سے ہی ساری پروسیڈنگ ہو رہی ہے سارے یو پی میں ہی پینڈنگ ہے اور ان میں ساری وی سی سے ہی ساری پروسیڈنگ ہو رہی ہے تو ہماری پہلیمان تو یہ ہے کہ جو بھی پروسیڈنگ ہونا ہے جو ریچل پروسیڈنگ ہونا ہے وہ تھرو ویڈیو کانفرنسنگ ہو ہماری فیزیکل پریزن ضروری نہیں ہے اگر فیزیکل پریزن ضروری ہے پی سی چاہتی ہے پولیس بیان لینا چاہتی ہے تو جو ہے بیان لینے کے لیے وہ ہم کو احمد آباد میں رکھ کے بھی بیان لے سکتے ہیں پندرہ دن تک کی پی سی ہو سکتی ہے ہم بالکل تیار ہیں جو ہم کو پندرہ دن کی کسٹڈی لیں احمد آباد میں رکھ کر گجرات پولیس کی سیکورٹی میں یا سی آرپیو کی سیکورٹی میں رکھ کر ہم بالکل بیان دینے کو تیار ہیں لیکن یہ جو کیس ہے امیش پال مڈر کیس حالانکہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس میں فس آیا گیا ہے ان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پولیس کے آرپ کے مطابق وہ مکھے آرپی ہیں تو پولیس پوچھتاش کرنے کے لیے ان کی کسٹڈی لینے کا عدیقاری تو بنتی ہے آپ نے اچھکا می بھی کہا گیا ہے کہ اپیو کیس کو کسٹڈی نہ دی جائے کسٹڈی نہیں دی جائے ہم نے یہ اچھکا می بھی یہ نہیں کہا ان کو ہماری فیزیکل کسٹڈی نہ دی جائے یوپی نہ لانے دیا جائے ہم بیان دینے کو ہم ٹرائل میں کوپریٹ کرنے کو انویسٹیکیشن میں کوپریٹ کرنے کو بلگل تیار ہیں ایم پی رہے ہیں پانچ بارے میں لے رہے ہیں قانون تو جڑے ہوئے آدمی ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ بیوشنہ ہی نہ کی جائے بیوشنہ کی جائے نشپچ بیوشنہ کی جائے ہم کہتے ہیں یوپی پولیسی کرے نشپچ بیوشنہ کرے یہ اندیشہ کیوں آخر یہ اندیشہ اس لیے ہے کہ دیکھئے ایک ذمہ دار پت پر شریعیوگی عدیدنات جی ایک ذمہ دار پت پر بیٹھے راجہ ہیں سب کے لیے راجہ ہیں وہ عطیق احمد کے لیے بھی راجہ ہیں اور وہ ایک سماج کا سب سے جو ہے غریب ہے اس کے لیے بھی راجہ ہیں اور نیائے کرنا ان کا جو ہے بلکل کرتب ہے لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیوں گصے میں صحیح ہے لیکن ایک انہوں نے بیان دے ڈالا کی جو ہے اس وقت چرچہ چل لیتی شریعی عطیق احمد کی صدن میں بیوشنگامہ کر رہا تھا تو انہوں نے بڑی زورداری سے گصے میں یہ کہا کہ ہم آفیا کو مٹی ملا دیں گے تو مٹی ملا دینے کا انفرنس سیدھے ہی ڈڑا ہوتا اس کی میٹنگ یہی لیٹرل کی جو ہے وہ ختم کر دیں گے تو جب مانی محکنطری جیس طرح بیان دے رہے ہیں جو ان کے سب آرڈنیٹ پولیس افتار ہیں اس کو اسی وے میں فالو کر کے گوڈ ورک کرنا چاہیں گے اور پیٹ سپھوانا چاہیں گے اس کے لیے پوری اور اس کے بعد پھر لگاتار ایک جی پی راٹھاور صاحب ہیں باجپا میں بڑے ذمہ دار پتے ہیں اور جو ہے بیجیس ہاتک جی ہیں اور تمام لوگ ہیں جن کا برابر بیان آ رہا ہے تمام بیان ہیں اس ٹیم جو ہے پورسل پہ جو ہے ٹویٹر پہ تب ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ گاڑی پلٹے کی سکر ہم سے بات کرنے کے لئے تو عطیق احمد کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ اگر یو پی پولیس کشٹڈی میں لیتی ہے تو ایسی صورت میں جس طرح کے بیان سامنے آئے ہیں جاہر طور پر ان کی سرکشہ کو لے کر گہرا خطرہ ہے اور ایسے میں وہ اس انشت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر پوچھتاچ کرنی بھی ہے تو وہ یو پی میں نہ ہو کر گجرات میں ہی ہو ایرون سنگھ زی میڈیا ڈلی